میں دعوت اختاب دوں گا آج جمعہ کشمیر مسلم کانفرنس کی نمائنگی کے لیے مسلم کانفرنس یوتونگ ازاد کشمیر کے چیرمن اور سابق امہدوار اسمبلی ساکر مجید راجعہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور مسلم کانفرنس کی نمائنگی فرمائیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس تقریب کے صدر وزریعظم ازاد کمر ریاست جمعہ کشمیر جناب راجہ فاروق ایدر خان صاحب آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب علی امین خان گھنڈا پور صاحب آج کی اس تقریب میں موجود وزیر حکومت محترمہ نورین عرف صاحبہ پی ٹی آئی ازاد کشمیر کے قائم مقام صدر خواجہ فاروق ایدر صاحب امیر جماعت اسلامی ممبر قانون صاحب اسمبلی جناب عبدالرشید رابی صاحب پیپل پارٹی کی نمینگی کرنے والے جناب شوکت جعوید میر صاحب ممبر قانون صاحب اسمبلی پی ٹی آئی رینما جناب عبدال ماجد خان صاحب اس پنڈال میں موجود چیف سیکرٹری ازاد حکومت ریاست جمع کشمیر سیکرٹری صاحبان اور جملہ خواتین و حضرات آج دنیا بھر میں کشمیر ہندوستان کے غاسبانہ تسلط کے خلاف یوم سیاہ منا رہے ہیں آج کے دن ریاست جمع کشمیر کے اس پیداشی حق حق خدا رضیت کے خلاف ہندوستان نے مقبضہ کشمیر کے اندر اپنے فوجیں اتار کر کشمیریوں پر نجائز تسلط قائم کیا جس کے خلاف ریاست جمع کشمیر کے لوگ ہر دور میں اپنی آواز اٹھاتے رہے انیس سنتالیس سے لے کر آج تک لاکھوں کشمیری شہید ہو چکے لاکھوں ماں بہنوں کی عزت تار تار کی گئی اسی سال سے لے کر آٹھ سال تک کی ہماری وہاں پہ ماں بہنوں بیٹھیوں کی عصمت دری کی گئی ہندوستان کا جبر اور ستم کشمیریوں کے اس جذبہ جہاد ازادی کو نہ دبا سکا ہمارے لاکھوں نوجوانوں کو شہید کیا گیا مدفر شہید مدفر وانی افضل گروہ شہید مقبول بٹ اور ابھی حالی میں کچھ سال قبل ہمارے شہید بران مدفر وانی کو وہاں پہ شہید کیا گیا ہمارے نوجوان طلبہ طلبات اور نوجوانوں کو پیرل گنوں سے چھلی کیا گیا ابھی حالی میں کچھ روز قبل ہمارے وہاں پہ پی ایچ ڈی ڈی ڈاکٹر منان وانی کو شہید کیا گیا ابھی دو دن قبر ہمارے پی ایچ ڈی ڈاکٹر سبزار کو شہید کیا گیا اور ہندوستان کا یہ ظلم یہ جبر ہر دور کی طرح یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن آفرین ہے کشمیر کے اس بچے اوز مرد اوزن اوز بوڑے اور جوان کو کہ ہندوستان کے آٹھ لاکھ وہاں کے فوج موجود ہے آٹھ لاکھ فوج کا مقابلہ ہمارا آج کا یونیسٹری کا نوجوان کر رہا ہے ہمارا آج کا قادر کا طلب علم کر رہا ہے اور ہمارا سکول کی بچیاں اور بچے اس آٹھ لاکھ فوج جو لیسر اتھیاروں سے جو مسئلہ ہے اتھیاروں سے لیکن ہمارے وہ طلبہ طلبات ہمارے وہ نوجوان جو رتمندی سے مقابلہ کر رہے ہیں میں اسلام پیش کرتا ہوں ان شہیدوں کو لیکن مضمت کرتا ہوں ہندوستان کے اس جو اس میں جمہوریت کا علاقہ علاقتہ ہے جو جمہوریت کا آپ کو چمپئن کہتے ہیں لیکن ریاست جمع کشمیر کے لوگوں کا وہ جمہوری حق آج تک وہ دبائے رکھے ہیں اور عالمی دنیا کو یہ کہتا چلو کہ عالمی دنیا کب اس طرف عالمی دنیا کی نظریں اٹھیں گی کب عالمی دنیا ریاست جمع کشمیر کے اندر ہمارے بھائیوں کے اوپر ظلم جبر کے خلاف اپنی عوال اٹھائیں گے کب عقوام متعدہ ریاست جمع کشمیر کے ان شہدہ کے وارثوں کی عوال کو اٹھائیں گے کب یہ کہیں گے کہ ہندوستان یہ ظلم جبر کا یہ بازار جو اس نے گرم کر کے رکھا ہے یہ ظلم ہے یہ بربریت ہے اور یہ نائنسافی ہے لیکن میں اس موقع پر پاکستان کی موجودہ حکومت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بھی میں موارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے ہندوستان کے ساتھ ہر قسم کے ملاقرات سے پہلے یہ کہا کہ جب بھی بات ہوگی پہلے کشمیر کی بات ہوگی اس کے بعد باقی بات ہوگی میں اس پر حکومت پاکستان کا اور وزیر خارجہ کا شکر گزار بھی ہو اور ان بار ایک بات بھی دیتا ہوں کہ اس حکومت میں جرد مندارہ قدم اٹھایا لیکن ہندوستان جس طرح یہ ظلم و ستم کر رہا ہے وہ یہ بات یاد رکھے اگر ہمارے مقبول بات بران مزفر وانی مزفر وانی اور افضل گروہ اور منان وانی اور آج ہمارے سبزہزار شہید ہو چکے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ کا یہ جامرانت تسلط یہ نجائز قبضہ اگر برقرار رہا آپ باز نہ آئے دریاست جمع کشمیر کے لوگ فکمولہ کشمیر کے حوام آپ کے ظلم جبر کے خلاف عوال اٹھاتے رہیں گے یوں میں سیاہ بھی ملاتے رہیں گے اگر مقابلہ ہوا بندوق سے بھی کریں گے اگر مقابلہ کرنا پڑا گلیل سے تو گلیل سے بھی کریں گے اگر آپ کی گولی کے مقابلے میں وہاں کا آج لوجوان پتھر اٹھا کے بھی مقابلہ کرتا ہے تو یہ کشمیریوں کی اس جد جد آزادی اور ان کے پیداشی حق ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے اور ہندوستان کے اس گاسبانہ اس نجائز اس تسلط اور اس ظلم کے بزار کے خلاف یوں میں سیاہ اسی طرح مناتے رہیں گے اس پر ہم تمام جماعتیں وہ آزاد کشمیر میں ہو پاکستان میں ہو کشمیر کے اس آواز پر کشمیر کے اس ظلم جبر کے خلاف ہندوستان کے خلاف کھڑے رہیں گے اور یوں میں سیاہ کے طور پر مناتے رہیں گے بہت شکریہ وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين بہت مربونی